سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوفیشنٹ آف پولینومیل پولینومیل کیا ہوتے ہیں لفظ پولے کا مطلب ہوتا ہے منی اور نومیل کا مطلب ہوتا ہے ٹامس تو پولینومیل دو لفظ سے ملکے بنے ہیں پولی کا مطلب ہو گیا منی اور نومیل کا مطلب ہو گیا ٹامس یعنی ایسا ایکسپریشن جس کے کئی ٹامس ہوں اس کو پولینومیل کہتے ہیں اور کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے کوفیشنٹ کہتے ہیں ایسے numbers کو جو variables سے multiply ہو رہا ہو numbers which are multiplied by variables for example اگر میں یہاں پہ لکھتی ہوں 4x plus 3y تو اس میں جو 4 ہے اور جو 3 ہے یہ دونوں کیا کہلائیں گے یہ دونوں coefficients کہلائیں گے کیونکہ یہ variable x سے multiply ہو رہا ہے اب students جو coefficient ہے اس کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں for example ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x اور 7 plus 3y for example ہم نے ایک example لکھ لی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے number بعد میں لکھا variable پہلے لکھا اور اس میں number پہلے لکھا اور variable بعد میں لکھا تو یہ والا طریقہ بھی بالکل ٹھیک ہے اگر آپ number بعد میں لکھیں اور variable کو پہلے لکھ لیں لیکن جو in general ہم لکھے جاتے ہیں یا جو most common ہے جو تھوڑا سا لکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے وہ کون سا ہے جس میں آپ number کو پہلے لکھ لیتے ہیں یعنی آپ number کو پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد variable کو لکھیں گے یہ common form ہے اور آپ کے books میں بھی اسی طرح سے لکھے ہوئے ہوں گے لیکن اگر کہیں پہ اس طرح سے بھی لکھا ہوا آ جائے تو اس case میں بھی 7 ہی coefficient ہوگا یعنی یہ case غلط نہیں ہے اب ہم کچھ examples کے ذریعے سے اس concept کو مزید سمجھتے ہیں for example ہمارے پاس ایک expression ہے 45 plus x square plus 7 y یہ ہمارے پاس ایک expression ہے بلکہ ایک polynomial ہے کیونکہ اس کے کئی سارے term ہیں یہ ایک term ہے یہ دوسرا term ہے اور یہ تیسرا term ہے terms کیا ہوتے ہیں جو plus یا minus sign کے ذریعے الگ کر کے لکھے جاتے ہیں وہ terms کہلاتے ہیں اور اس کے اندر numbers اور variables ہو سکتے ہیں تو یہ ایک دو تین یعنی اس expression کے اس polynomial کے total تین terms ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں coefficients کیا کیا ہیں coefficients کو یہاں پہ coefficients کا column بنا کے لکھ لیتے ہیں تو اس کے coefficients definition کو دیکھیں اور اس سے سمجھتے ہیں coefficients کیا ہیں numbers which are multiplied by variable ایسے numbers جو variable سے multiply ہو رہے ہوں تو اس میں ہمارے پاس 45 ایک number تو ہے لیکن وہ variable کے ساتھ multiply نہیں ہو رہا اس لئے یہ coefficient نہیں ہے ایکس ہمارے پاس variable ہے اس کے سامنے کوئی number نظر نہیں آرہا جب سامنے کچھ بھی نہ ہو تو اس کا مطلب one ہوتا ہے جو کہ عام طور پر نہیں لکھا جاتا تو اس کا مطلب ایکس کے ساتھ one multiply ہو رہا ہے اس لئے ایک coefficient تو یہاں پہ one ہے جو کہ ایکس کا coefficient ہے ایک سکوئر کا سوری coefficient ہے اور دوسرا coefficient ہمارے پاس کیا ہے very good دوسرا ہمارے پاس 7 ہے کیونکہ یہ y سے multiply ہو رہا ہے اب ہم دوسری example دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 1.5 x کی power 4 plus 3y minus y square یہ ہمارے پاس ایک کیا آگیا پولینومیل آگیا اس میں coefficients مجھے بتائیں سٹوڈنٹس کیا ہوں گے variable ہمارے پاس x اور y ہیں جی بلکل پہلا coefficient ہمارے پاس ہے 1.5 اور یہ کس کا coefficient ہے very good یہ x4 کا coefficient ہے کیونکہ یہ x4 سے multiply ہو رہا ہے دوسرا coefficient ہمارے پاس ہے 3 جو کہ y سے multiply ہو رہا ہے اس لئے یہ y کا coefficient ہے اب تیسرا coefficient مجھے بتائیں very good تیسرا coefficient ہمارے پاس minus 1 ہے minus 1 کس طرح سے ہے y square کے آگے کچھ بھی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب one ہوتا ہے اور coefficient کے case میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سامنے والے sign کو بھی ساتھ ضرور لکھنا ہے پہلے case میں میں نے اس لئے نہیں لکھا کیونکہ وہ plus sign ہے تو plus لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب minus ہوگا تو اس کو پھر آپ نے ضرور mention کرنا ہے آپ ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس example ہے polynomial کی 17 17 ایک polynomial ہے تو اس میں مجھے coefficient بتائیں students کیا ہوگا اس میں coefficient کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے coefficient کی definition بتائیں کہ ایسا number جو variable سے multiply ہو رہا ہو اس میں تو کوئی variable ہی نہیں ہے اس لئے اس کا کوئی coefficient بھی نہیں ہے تو students آج ہم نے polynomial کے coefficients کے بارے میں پڑھا